بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فوجیٹیپ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ اکامہ ہورڈر ہیں آپ چھٹی پر ہیں اپنے ملک میں آپ سعودی عربیہ واپس آنا چاہ رہی ہیں آپ نے سعودی عربیہ انٹر ہونا ہے اور آپ اپنی ویکسین جو ہے وہ لگوا چکی ہیں آپ کیسے ثابت کریں گے سعودی عربیہ میں پہنچ گئے کہ میں نے ویکسین لگوای ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کو سٹیٹس آن لائن پہلے اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے ملک میں رہ کے اس کے بعد جب آپ سعودی عربیہ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کرنٹائن سے بچ جاتے ہیں ضروری ہے کہ آپ نے ویکسین کی دونوں ڈوزز لی ہوئی ہوں اور وہ ویکسین جو سعودی عربیہ میں اپروڈ ہیں یہ ویڈیو ہو سکتا ہے آج کی ڈیٹ میں آپ کے کام نہ آئے لیکن آنے والے وقت میں آپ کے کام ضرور آئے گی جب بھی انٹرنیشنل فلائٹس جاریکٹ اوپن ہوتی ہیں تو آپ کے یہ کام ضرور آئے گی یا پھر آپ وایا کسی اور ملک سے ہو کر سعودی عربیہ میں انٹر ہونا چاہ رہی ہیں کیونکہ فری میں آپ کے جو خروج عوضہ ہے اور اکامہ ہے اس میں تو ایکسٹینشن مل چکی ہے اکتیس جولائی تک تو آپ اگر پلان کر رہی ہیں تو پھر بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ لکھا گیا ہے اپنے توقع نہ پر اپنا جو سٹیٹس ہے اسے امیون کرنا چاہ رہی ہیں یعنی اپنا سٹیٹس وہاں پہ ڈارک گرین کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کو یہ والے سٹیپس فالو کرنا ہوگے سب سے پہلے جو ضرور ہدایت ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد ہم فارم فل کرتے ہیں کہ یہ فارم فل کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ کہا گیا ہے یہ ساری چیزیں کہا گیا ہیں کہ ان پر عمل آپ نے ضرور کرنا ہے جو ہدایت یہاں پہ دی جا رہی ہیں سب سے پہلے جو ہدایت ہے وہ ہے آپ کے پاس ریزیڈنٹ آئی ڈی ہو یا نیشنل آئی ڈی یعنی آپ سعودی شہری ہیں یا پھر آپ غیر ملکی ہیں اور آپ کے پاس اکامہ موجود ہے آپ اکامہ ہولڈر ہیں تب ہی یہ سروس آپ حاصل کر سکتے ہیں نیکس یہاں پہ کہا گیا جو فائل آپ نے اپلوڈ کرنی ہے آپ کو کون کون سی فائلز اپلوڈ کرنی ہے اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے آپ نے جو بھی فائل اس ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنی ہے وہ پی ڈی ایف میں ہو اور اس کا سائز ایک ایم بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح آپ کو یہاں پر مزید ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں وہ کیا ہے کہ آپ نے پرسنل ڈیٹا یہاں پہ سرٹیفیکیٹ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے وہ سرٹیفیکیٹ جو آپ نے اپنے ملک کی منسٹری آف ہیلتھ سے لیا ہے آپ نے ویکسین لگوانے کے بعد منسٹری آف ہیلتھ سے ایک فارم لینا ہے جو آپ کا سرٹیفیکیٹ ہے وہ اپروڈ فارم ہوگا وہ والا فارم آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اور اس میں مزید یہ کہا گیا کہ وہ فارم ضروری ہے تین جو لینگویجز ہیں تین زبانیں ہیں ان میں ہو سب سے پہلے کہا گیا ارابک میں ہونا چاہیے دوسرا انگلیش میں ہے اور دوسرا فرنچ میں ہے یہ تین زبانوں میں آپ کا کوئی بھی تین زبانوں میں سے کسی ایک زبان میں آپ کا فارم ہونا چاہیے اگر آپ کے ملک میں یہ فارم کسی اور لینگویجز میں ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کروانی پڑے گی ارابک میں ٹرانسلیشن اور وہ بھی کسی سرٹیفائیٹ ایجنٹ سے آپ کو کروانا پڑے گی اس کے تیسرے نمبر پر یہاں پہ کہا گیا کہ سرٹیفیکیٹ کلیر ہونا چاہیے اس میں ویکسین کا نام بلکل کلیر لی لکھا ہونا چاہیے اور اس کے ویکسین پر جو آپ کا جو بیج نمبر ہوتا ہے وہ بھی لکھا ہونا واضح ہونا چاہیے یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ آپ کے ملک کے منسٹری آف ہیلث کا کام ہے کہ وہ آپ کو بیج نمبر لکھ کے دیں اور آپ اسے چیک کریں گے کہ آیا اس پہ بیج نمبر لکھا ہوا ہے ویکسین کا نام آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے جو سرٹیفیکیٹ آپ کو دیے جا رہا ہے آپ کے ملک میں کیا اس پر ویکسین کا نام بھی لکھا ہوا ہے اس کے بعد مزید کہا گیا کہ آپ نے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں دو ڈاکومنٹس ہیں ایک تو آپ نے پاسکورٹ اٹیچ کرنا ہے اور دوسرا آپ نے وہ سرٹیفکیٹ جو آپ منسٹری آف ہیلز سے آپ کو ملے گا وہ والا اٹیچ کرنا ہے اس کے بعد مزید کہا گیا کہ یہ پوسیبل نہیں ہے کہ آپ اپلیکیشن ایک بار سبمیٹ کریں اور آپ غلطی کر دیں اور دوبارہ پھر آپ اپلیکیشن سبمیٹ کریں ایسا نہیں ہوگا اپلیکیشن ایک بار سبمیٹ ہوگی اگر مطلقہ اداروں کی جانب سے اسے ریجیکٹ کیا گیا تو دوبارہ سے آپ پھر ریکویسٹ سینڈ کریں گے ادروائز جب تک آپ کی ریکویسٹ پینڈنگ پڑی رہ گی تب تک آپ دوسری بار ریکویسٹ سینڈ نہیں کر سکتے اس لئے آپ نے اس فارم کو پورے احتیاط کے ساتھ پورے اتحان کے ساتھ فل کرنا ہے کہ آپ کوئی غلطی نہ کر جائے آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ پانچ بزنس ڈیز یعنی چھوٹیوں کے علاوہ جو دن ہیں وہ ان دنوں میں آپ کی پروسس ہو جائے گی ریجیکٹ ہوگی یا ایکسیپٹ ہوگی جب یہاں پر آپ آن لین فل کریں گے فارم تو پانچ دنوں کے اندر اندر آپ کو جواب آ جائے گا اور اگر جواب نہیں آئے گا جب تک پینڈنگ پڑی رہے گی آپ دوسری ریکویسٹ سینڈ نہیں کریں گے جب تک اپروو ہوگی یا ریجیکٹ ہوگی وہ اس کے بعد ہی آپ دوسری ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں دہ اپرووال ویکسین ان دے کینگڈم آر اور سعودی عربیا میں جو اپرووڈ ویکسین ہیں یہاں پر ان کا بتایا گیا ہے جو آل لیڈی آپ جانتے ہیں کہ فائزر ہے اس کے بعد موڈرنا ہے ایکس فورڈ آسٹرازینی کا ہے اور جنسن ہے یہ چار جو ویکسین ہیں اگر آپ اپنے ملک میں لگوا چکے ہیں تو ایسی صورت میں ہی آپ کو یہ فیسلیٹیز مل سکتی ہیں ریسنٹلی جو انڈیا کے لیے جو ویکسین اپروو ہوئی ہے اس کا یہاں پہ ذکر نہیں ہوا لیکن انشاءاللہ وہ بھی یہاں پہ اپ ڈیٹ کر دی جائے گی اور اس کے بعد مزید یہاں پہ کہا گیا کہ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہو اور آپ سعودی ریبی منٹر ہونا چاہ رہی ہیں ایسے تمام افراد جن کے پاس ابھی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے یعنی جن کے پاس اکامہ موجود نہیں ہے ان کا نیا ویزا لگا ہوا ہے ورک ویزا لگا ہوا ہے ویزڈ ویزا لگا ہوا ایسی صورت میں وہ کیسے سفر کریں گے تو یہاں پہ ایک لنک دیا گیا ہے اس پر میں ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا نیا ویزا ہے اگر آپ کا ویزڈ ویزا ہے تو ایسی صورت میں اس کا طریقہ ریجسٹریشن کا مختلف ہے یہ صرف میں یہاں پر اکامہ والوں کی یہاں پہ بات کر رہا ہوں مزید کہا گیا کہ یہ کمیٹی جو آپ کے چیک کریں گی بائیو ڈیٹا اس کے پاس حق ہے کہ وہ آپ کا جو ڈیٹا ہے اسے ریجیکٹ کریں یا ایکسیپٹ کریں ظاہر ہے کمیٹی تب ہی ایکسیپٹ کریں گی آپ کا ڈیٹا صحیح ہوگا آپ نے صحیح طرح سے انفرمیشن دی ہوگی اور سعودی عربیہ کی جی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر رہے ہوں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نے یہاں کے فارم فل کرنے کے لیے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے فارم فل کرنے کے لیے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ نیکسٹ ون پیج یہاں پہ کلک کریں گے نیکسٹ پہ کلک کر دیا تو آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ نے چوز پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ سعودی ہیں یا ریزیڈنٹ ہیں میں نے یہاں پہ ریزیڈنٹ کو کلک کیا ریزیڈنٹ کلک کرنے کے بعد نیسٹ ون پہ کلک کریں گے نیسٹ ون پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے جو آئی ڈی نمبر ہے جو آپ کے اکامہ نمبر ہے وہ پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے اکامہ نمبر دے دینا ہے اکامہ نمبر دینے کے بعد یہاں پہ آپ نے اکامہ کی ایکسپائری ڈیٹ دینی ہے اکامہ کی ایکسپائری ڈیٹ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں پہ عربی والی دے دے آپ نے اکامہ کی اکسپائری پہلے چیک کر لینے ہیں غلط ڈیٹ یہاں پر انٹر نہیں کرنی یہاں پر اکسپائری ڈیٹ دینے کے بعد آپ یہاں پر آ جائیں گے اور یہ والا کوڈ جو آپ کو شو ہو رہا ہے یہ کوڈ آپ نے یہاں پر دے دینا ہے کوڈ دینے کے بعد آپ پھر ایک دفعہ نیکس ون پر کلک کریں گے اور آپ نیکس پیج پر چلے جائیں گے یہاں پر آپ کا جو ڈیٹا ہے آٹومیٹکلی شو ہو جائے گا کیونکہ اس نے ابشیر سے میرا ڈیٹا تمام کی تمام ڈیٹا کولیکٹ کر لیا ہے میرا پاسپورٹ نمبر میرے نام اور اکامہ نمبر سب کچھ یہاں پر اس نے یہاں پر آٹومیٹکلی ہی ڈیٹیکٹ کر لیا ہے نیچے چلے جائیں گے اور یہاں پر انفرمیشن آپ نے فل کرنی ہے یہاں پر آپ سے ای میل آئی ڈی پوچھے جا رہی ہے ای میل آئی ڈی آپ نے یہاں پر وہی دینی ہے جو آپ نے اپنے ابشیر آئی ڈی پر دی ہوئی ہے تو میں یہاں پر ای میل آئی ڈی اسے دے دیتا ہوں یہاں پر ای میل آئی ڈی دینے کے بعد آپ یہاں پر ویریفائی ای میل آئی ڈی پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ دوبارہ سے اپنے ای میل آئی ڈی یہاں پر ٹائپ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ آ جائیں گے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر دینا ہے جو ابشیر والا موبائل نمبر ہے کیونکہ آپ کو ابشر پر ایک میسج آئے گا تو آپ نے یہاں پر موبائل نمبر دینا ہے موبائل نمبر دینے کے بعد آپ نیکسٹ ون پر کلک کریں گے یہاں پر ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کا موبائل نمبر جو ابشر والا موبائل نمبر ہے اگر وہ بند ہو چکا ہے آپ کی سم بند ہو چکی ہے آپ کو وہ میسجز نہیں آ رہے تو ایسی صورت میں آپ کو ای میل بھی آ جائے گی اور ای میل نمبر پہ بھی یہی کوڈ آیا سیم اور یہاں پر بھی آ گیا کوڈ انٹرن کرنے کے بعد یہاں پر میں نیکسٹ ون پہ کلک کروں گا یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو وہی انفارمیشن میری یہاں پہ شو ہو رہی ہے کہ جو آل لیڈی پہلے تھی اور یہاں پر ایک نیا فارم اوپن ہو گیا ہے اس نیا فارم پہ جا کے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے سیلیٹ کرنا ہے کہ آپ کون سی ویکسین لگوا چکے ہیں یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے فائزر لگوای ہے آسٹر آزینیکہ ہے موڈرنا ہے جانسن ہے جو بھی آپ نے لگوای ہوئی ہے اور دونوں خوراک ضروری ہے کہ آپ نے دونوں خوراک لگوای ہوئی ہوں یا پھر آپ جانسن کی ایک خوراک لگوا چکے ہوں تو یہاں پہ آپ سیلیٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ملک سیلیٹ کرنا ہے کہ کس ملک سے آپ نے یہ والی ویکسین لگوای ہے تو میں یہاں پہ اسے پاکستان سیلیٹ کر رہا ہوں پاکستان سیلیٹ کر دیا اور اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ پہلی خوراک آپ نے کب لگوائی ہے اس ویکسین کی تو میں یہاں پر چینج کر دیتا ہوں میں یہاں پر آ جاتا ہوں مارچ میں اور مارچ کی فسٹ کو پہلی خوراک اور سیکنڈ جو ہے وہ یہاں پر میں دے دیتا ہوں مئی کی پچیس کو اور یہ دونوں ڈیٹس یہاں پر دینے کے بعد آپ نے نیچے اسی پیج پر آ جانا ہے اور مزید یہاں پر آپ نے پاسپورٹ کی کاپی یہاں پر سیلیٹ کرنی ہے چوز فائل یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پی ڈی ایف کی فائل ہی اٹیچ ہوگی اور ایک ایم بی سے زیادہ فائل نہ ہو اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دوسرے آ جائیں گے وہاں پہ ویکسینیشن کارڈ پروف ویکسینیشن سیرٹیفیکٹ جو بھی آپ کے ملک میں آپ کو ویکسینیشن کارڈ ملا ہے سیرٹیفیکٹ ہے جو بھی آپ کا پروف ہے وہ یہاں پہ چوز فائل پہ کلک کرنے کے بعد آپ اپنے موبائل کے اندر یا کمپیوٹر کے اندر جا کر اس فائل کو سیلیٹ کر سکتے ہیں یہ تینوں فائلیں جو ہیں وہ ایک ایم بی سے زیادہ نہ ہو اور تینوں کے تینوں پی ڈی ایف ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومیٹ ہے ایسی چیز ہے جو آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں ایز اپروف تو یہاں پہ چوز فائل پہ ایک اور ڈاکومیٹ بھی آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں اور اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ پہ یہاں پہ آکے آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آرڈر پروسیسنگ پہ کلک کر دینا ہے میں ایک ریکویسٹ یہاں پہ سینڈ نہیں کر رہا کیونکہ میں نے ویکسین لگوائی ہوئی نہیں ہے اور ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ جب میں ویکسین لگوائوں مجھے کسی بھی قسم کے مشکل کا سامنا کرنا پڑے اس لیے میں اسے یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے پورا فارم بتا دیا ہے کہ کس طرح آپ نے فل کرنا ہے تو اس فارم کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ وہاں پہ جا کے اس فارم کو اوپن کر سکتے ہیں اور فارم کو فل کر سکتے ہیں تو امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ